دعا کا ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں پیش کروں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کیلئے کہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے اگر سننا چاہیں گے اس موضوع کو پیش کریں تو خداوند مطال نے دعا کیلئے کہا لیکن بڑے بڑے علماء نے متقلمین اور فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے کہ دعا مانگنا انسان مانگتا اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو انسان جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اسے کہتے بھئی مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ نے دیا یہ دے دیجئے کیونکہ میری ضرورت یہ ہے اللہ سے بہتر انسان کی ضرورت کو کون سمجھ سکتا ہے پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بہتر ہماری ضرورت کو کون جانتا ہے تو مانگتا انسان اس سے ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو یا انسان جسے مشورہ دینا چاہتا ہو کبھی میرے لیے یہ بہتر ہے اور مشورہ بھی گساخی ہے ضرورت بتانا جہالت ہے دونوں اللہ پہ ممکن نہیں ہے نہ اسے ضرورت بتائی جا سکتی ہے نہ اسے مشورہ دیا جا سکتا ہے تو پھر مانگنا سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان خدا سے کیوں مانگ رہا ہے تو یہ انسان نہیں مانگ رہا بلکہ خالق خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں آتا کروں گا میں دیکھیں کسی کو ضرورت معلوم نہ ہو یا کوئی جانتا نہ ہو حکمت کیا ہے اس کے لئے بہتر کیا ہے یہ تو اللہ پہ ناممکن ہے کہ اسے نہ معلوم ہو انسان کی اپنے سے زیادہ اس کی بہتری اللہ جانتا ہے تو بھائیے درہا کہ اس نے خود کہہ دیا پھر ایک اور ایک اس کے اندر پہلو نہاں ہے کہ انسان جب مانگ رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ جو اس کے لئے مذر ہوتا ہے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جیسے بچہ کہہ دیتا ہے آگ دیکھ رہا ہوتا ہے تو والدین سے کہہ دیتا ہے مجھے آگ دے دیجئے بچہ آگ مانگنے لگتا ہے والدین کہتے ہیں نہیں اس کو آگ نہیں دی نہیں کوئی بھی شہ انسان بعض اوقات اپنی نادانی میں مانگ لیتا ہے خدا سے لیکن خداوند مطال جانتا ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا فلسفہ نے بڑی بہت سے کی ہیں کہ فلسفہ دعا ہے کیا یہ اللہ نے کیوں کہا ادعونی تو اس نے کہا کہ دیکھو نہ تم اپنی مسلحت جانتے ہو میں جانتا ہوں نہ تم اپنی بہتری جانتے ہو میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کچھ عطا کر سکتا ہوں تمہارے پہنچ سے باہر ہے کیونکہ اس کی تو ہر چیز قدرت کے اندر ہے اس کے باوجود بھی وہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ خود سے کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح میں عطا کرنا جانتا ہوں ادعونی استجب لکھوں تو اب یہاں پہ مانگنے کا فلسفہ بڑا عجب و غریب ہے تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہہ دیا مانگو اور میں عطا کروں گا تو پرمردگارہ کیا مانگیں اب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم ادعا مخ العبادہ مخ کہا جاتا ہے مغز کو دماغ کو عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے اس بات کو ہدا نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں دیکھیں آپ اکھروٹ لیتے ہیں یا بادام لیتے ہیں یا پستے وغیرہ یہ سب جتنے بھی ان کے اوپر سب پر چھلکا ہوتا ہے اور جب اس چھلکے کو اتار دیں تو وہ جو اندر سے آپ کو ڈرائی فروٹ ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے اس ڈرائی فروٹ کا یا اس خشک میوے کا مغز پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں ان ڈرائی فروٹ کے اندر ان خشک میووں میں وہ جو چھلکا اتارنے کے بعد کھانے والی شہ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مغز اب امام رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا مخل عبادہ دعاوں کے مغز کا نام پتہ نہیں آوال دعا مخل عبادہ یعنی تمام عبادتوں کے مغز کا نام دعا ہے یعنی عبادتیں سب کے سب اگر اس کو چھلکا اتارنے کے بعد دیکھو کہ اندر دعا نکلے گی چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو کوئی بھی شہ ہو تمام عبادات کے مغز کا نام دعا ہے تو عزیزانی کرامی اب یہ دعا بڑا عجیب غریب موضوع ہے اللہ نے خود دعوت دے دی مانگو میں آتا کروں گا کئی مرتبہ مسلحت نہیں ہوتی اچھا بچے کے لیے کوئی مسلحت نہیں ہے تو ہم اسے مسلحت بنا نہیں سکتے مثال کے طور پر آگ بچے کے لیے مسلحت نہیں ہے میں بچے کو جب آگ دوں تو مسلحت بنا کے نہیں دے سکتا وہ اس کے لیے پھر بھی نقصان دے رہے گی مذر رہے گی لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اگر وہ عطا کرے تو وہ مسلحت بنا کے عطا کرتا وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اشیاء کو مسلحت بنا کے عطا کرتا ہے